یونیفرم سویل کورٹ اور دارول علم کے انگریزی کو لے کر پرمان پر انڈیا نیوز کی ٹیم نے کیبریٹ پانٹری جیویر سن سے خاص باتشیت کی ہے اس دوران انہوں نے کیا خوش کا سنیا ہمارے ساتھیں بات کریں گے سر جس طریقے سے ابھی یونیفرم سویل کورٹ کی باتیں اب ظاہر ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس دن کے اندر اس کا پرستاو اور سجھاو بھی دے کر کے اور اس پہ بھی اب ایک قانون بنے گا کیا کہنا ہے نشت روپ سے سواگت ایک قدم ہے اور بہت تیچھت ہے کافی سمیس کو پہلے لاغو ہو جانا چیئے تھا لیکن آدھری موزی کو بڑھائی بھارت سرکار کو بڑھائی کہ اس کو اب گھٹی دینے کا کام گیا ہے نشت روپ سے پورے دیس کے لیے پورے ہر سماج کے لیے ہر دھرم اور بھرک کے لوگوں کے لیے یونیفرسل سویل کورٹ لاغو ہونا نتان تاوستگ ہے ایزام سو کا منا لیکن سماجبادی پارٹی لگاتار ایسے بھی بلگیشنز لگا رہے ہیں کہ اب چناؤں آنے ہیں اسی لئے سرکار جاگ گئی ہے اور یہ سب سوج رائے سرکار لیکن آج کل پرتبچ ہو ہے بپچ ہر نیڑے میں ہر بات میں کیول بوٹ کوئی رائنیت کو لے کر کے اپنی کمنٹ دیتا ہے میں سمجھتا ہوں اس قدم کا سارے رائنیت جلوں کو سواگت کرنا چاہیے سب لوگوں کی مانا سماج کی مانگے اور دیس کی مانگے یہ بہت مہتپور اور آبسک ہے کہ یہ سبھل کوڑ کو لاغو ہونا ہی چاہیے سر جس طریقے سے اب اسلامی تعلیم نے بھی ایک لاؤ پاس کیا ہے جس میں اگر وہ تعلیم لیتے ہیں تو اگر انگلیش یا دوسری بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا نشکاس ہو جائے گا آپ ہی بتا جائیں کہ یہ کوئی انگریجی نہیں جانتا یا یوگتا نہیں رکھتا تو اس کا کہاں ڈبلیمنٹ ہو پا ہے بچے کو آگے جیوان میں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں وہی کٹرپنسی دھرماند لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں نہیں لکھیں نہیں ان کی سنکچت اور بہت سیمیس سوچ بنا کر کے ان کو بھرگلا کے ان کو گمرا کر کے تمام طریقے سے پیچھے سماج میں کرتے ہوئے دھرمانتہ کے کارمین جوڑا جائے بعد ان کو آتھنگبادی کے طور پر سماجد روئی کے طور پر بکست کیا جائے یہ سب اس طرح کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہتے ہی ہو چاہتے نہیں چونکہ انتراشتری اس طرح پر انگریجی ایسی بات ہے جو ایک دوسرے دیسوں کریکٹ کرنے کا کام کرتی ہے تو اس کا اس طرح بھلوڑ نہیں ہونا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ سن رہے تھے کیابنیٹ منٹری جائبیر سنگھ کو لکناو سے ویڈیو جنللس نفیس کے ساتھ میں نے کتنا سریم